اسلام علیکم آپ لوگ کا اپنے نصیات کھیڑا ذراعی مشروع کے ساتھ حاضر ہے میرے کاشکار بھئیو پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ پنیری کو کس طریقے سے کاش کرنا ہے اور کس موسم میں کاش کرنا ہے اس ویڈیو میں میرے کاشکار بھئی آپ لوگ کو بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے ہم نے پنیری کی شفٹنگ کرنی ہے ہم نے زمین کی تیاری کیسے کرنی ہے بیجائی کے وقت ہم نے کون سی اور کتنی مقدار میں کھادیں ڈالنی ہیں کھیلیں جو ہم نے بنانی ہیں اس کی جو چڑھائی کتنی ہونی چاہیے پودے سے پودے کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے اس مرلے کے اوپر ہم مکمل تفصیلات سے آپ لوگ کو آگاہ کریں گے جن دوستوں نے چانل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر ذرائی معلومات کا نوٹفیکشن آپ لوگ تک بروقت پہنچتا رہے آج آپ لوگ کو دوسرے مرلے کے بارے میں بتائیں گے کہ پنیری کو ہم نے کس طریقے سے شفٹ کرنا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ جب پنیری میرے کاشکارویو تقریباً 20 سے 25 دن کی ہو جاتی ہے اس وقت جو نہ آپ نے پنیری کو شفٹ کرنا ہے پنیری شفٹ کرنے سے پہلے آپ نے زمین کی تیاری کرنی ہے میرے کاشکارویو آپ نے جو زمین کا انتخاب کرنا ہے وہ میرا زمین کا انتخاب کرنا ہے اچھی زرکیز زمین کا انتخاب کرنا ہے اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے زمین کی تیاری میرے کاشکارویو کچھ اس طریقے سے آپ نے کرنی ہے کہ اگر پیری فصل کی باقیات وغیرہ موجود ہیں تو روٹا ویٹر کا بھی استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دو تین گیرے حال بھی چلانے ہیں تاکہ زمین نرم اور بھربری تیار ہو جائے اس کے بعد جونا آپ نے زمین کو لیول کرنا ہے لیول کرنے کے بعد پھر آپ نے ڈیٹ بوری سے لے کر دو بوری ڈی اے پی آپ نے چھٹا کر دینا ہے اور اس کے ساتھ جونا آپ نے ایس او پی ایک بیک سے لے کر ڈیٹ بیک تک آپ نے اس کا بھی چھٹا کر دینا ہے چھٹا کرنے کے بعد پھر آپ نے کھیلیں بنا دینی ہے کھیلوں کا جو آپ نے سائز رکھنا ہے وہ تقریباً دو سے اڑھائی فٹ رکھنا ہے کھیلوں کی صفائی کرنے کے بعد جو نہ پھر آپ نے اس کے اندر پانی لگا دینا ہے پانی لگانے کے بعد پھر آپ نے پنیری شیفٹ کرنی ہے پنیری شیفٹ کرنے کے بعد آپ نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ڈوال گولڈ یا کوئی اچھی کمپنی کا مارکٹ سے پروڈکٹ لے کے اس کا سپریے کر دیں تاکہ جڑی بوٹیوں کا کنٹرول مل سکے پنیری کو شیفٹ کرتے وقت آپ نے چند چیزوں کا لازمی خیال رکھنا ہے یہ احتیاطیں جو نہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی ہوئی ہیں پہلے ایک ویڈیو جو اپلوڈ کی ہے اس میں ساری تفصیلات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ پنیری شیفٹ کر رہے ہوں کہ آپ نے آٹھ دس گھنٹے پہلے پانی لگا دینا ہے تاکہ زمین نرم ہو جائے اور پودا اکھارتے ہوئے پودا ٹوٹے نہ اس کی جڑ زخمی نہ ہو اس کی جڑ نہ ٹوٹے اس کے ساتھ ساتھ میرے کاشکار بھئیو آپ نے ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے صیحت مند پودے شیفٹ کرنا ہے نہ کمزور پودے آپ نے شیفٹ کرنا ہے نہ بیماری والے پودے شیفٹ کرنا ہے صیحت مند جو پودے ہیں اس کو شیفٹ کرنا ہے اور صبح یا شام کے وقت آپ نے پنیری کو شیفٹ کرنا ہے ایک اور چیز کا میرے کاشکار بھئیو آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے فنجی سائٹ لگا کے فنجی سائیڈ والا زہر آپ نے لازمی لگانا ہے جنوں کو پھر آپ نے جنا پودوں کو شفٹ کرنا ہے وہ اس طریقے سے آپ محلول تیار کرنے ہیں فنجی سائیڈ کا اچھی سی فنجی سائیڈ جنا آپ مارکٹ سے لے لیں اس کا محلول تیار کرنے کے بعد جنا ان کے جنوں کو ادھر سے ڈبو کے پھر آپ لگائیں آپ نے میرے کاشکار بھی یہ پودوں اور پودوں کا جو فاصلہ رکھنا ہے وہ تقریباً ایک فوٹ سے لے کر ڈیٹھ فوٹ آپ نے فاصلہ رکھنا ہے مرچ کی کاشکار بھیوں میں نے تین سے چار مرحل میں اس کو تقسیم کیا ہے پہلے مرلے کی میں نے ویڈیو جنا وہ اپلوڈ کر دی تھی پہلے اس میں پنیری کی کاشک کے پر میں بتایا تھا آج جو آپ لوگ کو بتایا ہے اس میں کہ ہم نے پنیری کو شفٹ کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں جو آپ لوگ کو جو تیسرا مرلہ ہوگا جو تیسرا پارٹ ہوگا اس میں آپ لوگ کو بتائیں گے کہ جو بڑھوتری بڑا مرلہ ہے اس کے اندر جو ہم نے مرچ کو پانی کیسے لگانا ہے کتنے پانی لگانا ہے کس پانی کے اوپر ہم نے کون سی کھات دینی ہے کتنی مقدار میں دینی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اس کے بعد جو چوتھا مرلہ جو آئے گا اس کے بارے میں جو آپ لوگ کو بتائیں گے اس میں جو بیماریوں اور اس کے بعد جو کیلوں کا اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے مرچ کی فصل کے اوپر اس کے بارے میں بتائیں گے یعنی مرچ کی کاش کو ہم تین سے چار حصوں میں تقسیم کر کے اس طریقے سے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ لوگ تک پہنچا رہے ہیں امید کاشکار بھئی ہو آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی مجھے دعوں میں یاد رکھنا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ